آئینہ دکھایا تو برا مامن ہے میں نے یہ سال پہ کشمیر کے اس طرح سے مظلوم اکمران جو ہیں ان پہ بڑا ترس بھی آتا ہوں جی آپ رہے آپ سے بھی زیادہ ان پہ آتا ہے کہ وہ شاید نراض ہو گئے ہیں لیکن یہ چپتا ہوا سوال ہے کہ پوری زندگی اکتے دار کی ہاتھر کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگاتے رہے ہو یہ درتی کا سودہ ہی ہے ہاں کیا بنانے چاہتے ہیں بنے گا پاکستان کا کیا معنی ہے اور درتی کو تقسیم کیا اس پار اور اس پار اصول اکتے دار کے لیے وہاں اٹو ڈانگ کرنا ضروری ہے یہاں لاغے پاکستان کرنا ضروری ہے آپ کے لئے نومنیشن فارم ہے جس میں آپ اسمبلی کے اندر جاتے ہیں وہاں لکھا ہوتا ہے میں علاقے پاکستان پر یقین رکھتا ہوں پھر اس پار جب غموط ماری ہوتی ہے تو اس کنعرے لگاتے ہو کوئی دوترا باندہ آ جائے تو اس کے خلاف ہو جاتے ہو یہ مفادات ہی ہے یہ دانا پانی ہو کپ اور انجا بند ہوتا ہے تو کچھ اور ناغر آتا ہے ایسا ملتا رہا تھا کچھ اور ناغر آتا ہے یہ لوگوں کو گمبرہ کرنے آلی بات ہے اب بھی ٹائم ہے کہ آپ اپنی پوزیشن کو کلیر کرو آپ اپنی پوزیشن کو کلیر کرو کہ آپ انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کے ساتھ کریں یا دردی ماہ کشمیر کے ساتھ کریں اگر دردی ماہ کے ساتھ ہے تو پھر یہ کہیں کہ we want unite ہم کشمیر کو متحد کرنا چاہتے ہیں اور اس کو فری کرنا چاہتے ہیں یہ جیسد ہے کبھی تم انڈیا کا نعرہ لگاتے ہو تو اس کا کیا معنی ہو پاکستان کا نعرہ لگاؤ گے اپنے ملک کے لیے تو اس کا کیا معنی ہو کسی کو سمجھنی ہی آتی ہے انڈیا کا نعرہ لگاؤ گے تو تمہارے اپنے مفادات ہیں اور انڈیا سے ڈیلنگ کر لیے پاکستان کا نعرہ لگاؤ گے تو یہاں تمہارے اپنے مفادات ہیں اور یہاں سے تمہیں حقا پانے کوئی چیز مل دائیے مشکل راستے ہیں آزادی کی بات کرنا دردی ماہ کی بات کرنا متعہد کشمیر کی بات کرنا خود مقتار کشمیر کی بات کرنا مشکل کام ہے آپ یہ چاہتے ہیں وہ پاڑی میں ہے پھر ڈولیا نا لیے جنجھانا وہ پاڑی میں کلیر کرو آپ وہ کتر آپ کیا چاہ رہے ہیں چاہ کیا رہے ہیں جو چاہ رہے ہیں تو پھر گروپ پر بن جاؤ تو یہی گروپ ہیں یہ جو گھڑ دی گئے ہیں یہ کشمیر سو سال تک جنگ لڑے ہیں اسی لیے کہ یہ وہ پاہی ساتھ روز دے مہار جان میرا لگا رہا ہے کبرستانوں تو آپ یہ مسئلہ ختم ہی نہیں کرنا جاتے ہیں اس سے انفادات ہیں آپ لوگوں کے یہ ختم ہو جائے گا تو آپ کا قوپ آنی پند ہو جاتا ہے تو اس لیے آپ اپنی پوزیشن کریں نسلوں کو تباہ نہ کریں اور یہ بتا دیں کہ یا تو کمپرمائے سلنڈر کریں جب جنرل نیازی اور یہ جنرل آرودا تھے وہ ملک پہ قبضہ ہو گیا دوسرا پاکستان بن گیا تو آرودا سے کسی نے بوچھا کہ اپنی سٹیک یا پسٹول تجھے اگر نیازی کو حوالے کرنا پڑ کہ اپنی پسٹول یا نیازی آرودا کا دیا سلنڈر کیا تو آرودا کہتا ہے کہ آئی شوٹ مائسیل کہ میں اپنے آپ کو گولی مار دیتا تو یہی ہے کہ یہ ایک شنب کی باز ہوتی ہے کسی جگہ پہ اپنے آپ کو گولی مارنا سلنڈر کرنے سے وہ بہتر ہوتا ہے تکلیم ہے زندگی کے ذارنہ وہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ زندگی تو کیا پتا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہترے سر سالوں میں خوست امرے ہمارے امت کی اتنی ہیں اس وقت کی اتنی ہیں تو جینا ہے تو اس وقت کی طرح جیو جو تمہارے مقدر میں روزی روٹی دال سبزی کیمہ گوشت دکھا ہوا ہے جو پوشاک لکھی ہوئی وہ ملے گی لریہ آپ جائز استعمال کرتے ہیں یا نا جائز کرتے ہیں اس لیے پیٹی کھاتے ہیں اپنے بچوں کی کھاتے ہیں ایسے لوگوں کو نسلو کتبانی کریں اور یہ کالک جو ملی جا رہی ہے یہ تاریخ کے اوپر ابھی تم کو کچھ بھی تاریخ پڑھاؤ جو ہمارا کردار لکھا جا رہا جو ہم کر رہے ہیں مار روح وہی لکھے گا جو ہم کر رہے ہیں اس لیے یہ کوئی نیا ملک ہے نئی کوم ہے کہ اس کے بارے میں کیا تاریخ کر رہے ہیں جو اپنے ملک کو غلام بڑھانا چاہتی ہے دنیا میں آزادی کی تاریخیں آزادی کی تاریخیں جلتی ہیں ملکوں سے ملک بن جاتے ہیں برے سے لیے تکسی موقع تے ملک بن گئے تو یہ جو چھہ ہزار سال جس کی پرونی تاریخ ہے اس کو آہدگان کا کیا معنی ہے تمہارا علاقہ کیا معنی ہے مجھے بتا دو تو علاقہ ہی کہہ رہا ہے کوئی انڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے کوئی پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے کوئی گلکیت بلدستان وہاں پہ کوئی کورنسل بن گئی ہے بچا بچا وہ اس میں قیتل کرنا جرا ایک پوزیشن کلیر کرو آپ لوگ کیا چاہتے کیا ہو کیا چاہتے کیا ہو کیا نسلوں کو کیا بے وام دینا چاہتے ہو اللہ کے لئے میں ہاتھ جوڑ دے کہتا ہوں کہ یہ کوئی اکتدار آنے جانے چیز ہے متحد ہو جاؤ اور یہ وہ آگے نہیں بڑھو وہ جیسے ہوتا ہے کہ چور 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 پڑھتا ہے وہ بھی کہتا ہے وہ گیا وہ گیا وہ گیا نہ کرو اپنا آپ شہرمنگی سے سائیڈ لینڈ ہو جاؤ بنگلہ دیش میں آپ دیکھیں کہ پچیس سال کے اندر ہے جب بنگلہ دیش کی سلور جو بھی بڑھ رہے دی متحدہ پاکستان کی تو پچیس سال نے بنگلہ دیش کی جو ٹیچروں نے وہ ان لوگوں کو بتایا بنگالیوں کو بتایا کہ آپ کے اوپر دوسرا پاکستانہ کو حکمت کر رہا وہاں مسائل جا رہے ہیں سب کو جا رہا ہے نسل کو تیار کیا ہماری نسل تیار کر رہے ہیں ہمارے استاد تیار کر رہے ہیں میرے بھائی تیار کر رہے ہیں میرے استاد ہے کابل ایترم کشویر بنگا پاکستان کا نارا لوگ وہ تیار کر رہے ہیں نسل کو تیار بھی نہیں کیا جا رہا ہے کہ تم کیا ہو کون ہو تمہاری تاریخ کیا ہے تمہارے ساتھ ہو کیا رہا ہے مہاشارتی انہوں نے پڑھا رہے ہیں X, Y, Z into X, Y کلیے یاد کر رہے ہیں میرے ساتھ کے دوستے وہ کوئی پروہسر ہے کوئی پرینٹسپل ہے کوئی بڑا ڈریکٹر ہے تو وہ یہ کلیے یاد کر دیتے ان کو نہیں پتا دنیا میں کیا رہا کلیے یاد کر دیتے X, Y, X, Y, Z وہ یاد تھا ان کو پتہ نہیں ہے اس میں لکھا ہو کیا اس کا معنی کی ہے اسی لئے بچوں کو کلیے بھی یاد کراؤ اور اپنی درخی ماں کے بارے میں بتاؤ اس کی تاریخ کے بارے میں بتاؤ اس جبر کے بارے میں بتاؤ اور انشاءاللہ میں آپ کے پاس حادر ہوتا رہاں گا ممتاز راجبور ممتاز رہاں گا